بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو راحت سٹیچیز یہ والا ٹرینڈی ڈیزائن میں پہلے ایک سلیپ ڈیزائن پر بھی اس سے ملتا جلتا بنا چکی ہوں آج چوزر ڈیزائن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے لیے جو بکرم کا یہ والا پیس ہے اس کی لمبائی ساڑھے چار انچ میں نے لی ہے اور یہ مہری کے مطابق ہی کھلا ہوگا چڑھائی اس کی تو اس کو ڈبل فولڈ کر کے اوپر کی طرف ایک ایک انچ کے اس طرح سے مارک کر لینے ہیں یہ والے دو پیٹرن ایک ہی دفعہ کٹنگ ہو جائیں گے اس طرح سے لائن لگا کے ایک انچ پہ تو ایک آپ نے بینگر لے لینی ہے آپ کوئی بھی ڈھکن لے سکتے ہیں چوڑی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ اس طرح سے آپ نے رکھنا ہے اور پھر اس کو راؤنڈ کٹ ورک کو آپ نے ڈرا کرتے جانا ہے جو پہلا کٹ ورک تھا وہ میں نے وان فورت پہ لیا ہے ہاف کٹ ورک بنایا اور پھر اس کے بعد دوسرے کٹ ورک فل ہاف لیے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے کٹنگ کر لینا ہے یہ ڈبل فولڈ میرے پاس کینویس پیپر ہے تو اس کے ساتھ دو ہمارے پاس یہ پیٹرن آ جائیں گے اب ان کو ہم نے پیسٹ کر لینا ہے اچھی طرح سے آئرن کر لینا ہے اور بلیک والا جو ہے دیکھئے میں نے یہ کٹ ورک کے اوپر پیپر پٹی بھی لگائی ہے اور جو ریڈ والا ہے یہ میں نے ایسے ہی رکھا ہے دونوں ڈبل فولڈڈ فیبرک ہے تو اب کیا کریں گے کہ اس کٹ ورک کے ساتھ ساتھ ہم نے سلائیاں لگانی ہے بلکل بکرم کے ساتھ ساتھ جو ہم نے پیٹرن کٹنگ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم سلائی لگائیں گے اور یہ سلائی آپ نے اچھے سے لگانی ہے نیٹ سلائی لگانی ہے کیونکہ جو ڈیزائن ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیزائن کی نیٹنس اسی سلائی کے اوپر تو یہ دونوں پیٹرن کے اوپر ریڈ والے کے اوپر بھی اور بلک والے کے اوپر بھی ہم سلائی لگا لیں گے اور بھی بہت سارے ڈیزائنس ہیں ٹیپس این ٹرکس ہیں سلائی کی آپ میرے چینل کو ضرور وزٹ کریں اور میرے چینل کو پلیز آپ ضرور سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ اور بھی ویڈیوز جو میں شیئر کروں تو آپ کے ساتھ بھی شیئر ہوتی رہیں تو یہ دیکھئے اب جو ہے اس کے بعد دونوں پر سلائیاں لگانے کے بعد ہم اس کو مارچن کو چھوڑیں گے تھوڑا سا اور پھر ہم کٹنگ کر لیں گے دونوں کو ہی اس طرح سے کٹنگ کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے سے کٹس لگا لینے ہیں اور بلکل کورنر پر آپ نے یہ والا کٹس ضرور لگانا ہے اور کٹس آپ نے بہت چھوٹے سے لگانا ہے اور جب آپ یہ سلائیاں لگا رہے ہوں تو آپ نے یہ والی جو سلائیاں یہ چھوٹا ٹانکہ رکھ کے آپ نے لگانی ہے بھڑے ٹانکے کے ساتھ آپ نے سلائی نہیں لگانی تو چھوٹا ٹانکہ اس لیے کرنا ہے آپ نے تانکے یہ والا جو پیٹرن ہے یہ دیر تک رہے اور کھلے نہ اور ادھڑے نہ اور صحیح رہے اس کے بعد اس کو دونوں کو اس طرح سے سیدھی طرف ٹرن کرنا ہے اور اچھی طرح سے پھر ہم پریس کر لیں گے دونوں کو ہی اس طرح سے پریس کرنے کے بعد جو ہے جو بلیک والا ہے بلیک والا تھوڑا سا میں نے فیبرک لمبائی میں زیادہ لیا تھا میں نے آپ کو بتایا ہے تو اس کے نیچے ہم اس طرح سے ریڈ کلر کی لیس لگائیں گے یہ دیکھیں یہ لیس ایسے لگانی ہے کہ یہ دیکھیں لیس کا جو کنارہ ہے اس کے اوپر کوئی بھی گلو آپ لگا لیں جو بھی گلو آپ کے پاس ہے اور اس طرح سے اس والے راؤنڈ پیٹرن کے ساتھ ساتھ اس لیس کو نیچے کی طرف رکھ کے آپ نے ساتھ ساتھ پریس کرنے پریس کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ فوراں فوراں ہی اس کے ساتھ جو ہے اس ٹک ہوتی جائے گی جڑ جائے گی اور اترے گی نہیں جلدی کیونکہ پھر ہم نے اس کے اوپر بعد میں سلائی بھی لگانی ہے یہ دیکھیں اسی طرح سے میں نے گلو کے ساتھ یہ لیس لگا لی ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر ہم کنارے کی ایک سلائی چلا لیں گے تو یہ ولی جو لیس میں نے گلو کے ساتھ لگائی ہے یا تو آپ لیس کے اوپر گلو لگا لیں یا پھر آپ جو راؤنڈ کٹ ور کہنا اس کے نیچے کی طرف گلو پہلے لگا لیں پھر آپ لیس کے چھوٹے چھوٹے سے پیسیز مطلب جتنے پیسیز جو ہیں ایک راؤنڈ پر پورے آ جائیں تو وہ آپ کٹ کر کر کے لگاتی جائیں یہ بہت آسان طریقہ ہے آپ ایک سے دو بار اس کو ٹرائے کریں گی نا تو اچھے سے لگ جائے گا اس کے بعد دیکھیں ہم نے ایک رف سلائی لگانی ہے اس طرح سے بلیک کے اوپر ہم ریڈ کلر کا پیٹرن رکھیں گی اور گیپ دیکھ لیں آدھا انچ تقریباً میں نے چھوڑا ہے تو سلائی لگانے کے بعد جو ہمارا پینٹ پلازو ہے یا ٹراؤزر ہے تو یہ دیکھئے ریڈ کلر کی لیس میں اس کی اوپر اس طرح سے لگا رہی ہوں کہ لیس کی سیدھی سائیڈ نیچے کی طرف ہے اور بیک سائیڈ اوپر کی طرف ہے اور مارجن آدھا انچ کا میں نے چھوڑا ہے سٹارٹ سے یہ ولی سلائی لگانے کے بعد اس کو جب ہم اس طرح سے ٹرن کریں گے نیچے کی طرف تو یہ دیکھئے سیدھی طرف اوپر آگیا کنارے پہ اب اس پیٹرن کے اوپر ہم ٹراؤزر کے ساتھ اس کو جوائنٹ کریں گے تو پیٹرن آپ نے کتنا دکھانا ہے اپنے ٹراؤزر میں یہ آپ نیچے کی طرف بھی سلائی لگا سکتے ہیں بلکل اوپر کنارے پہ بھی سلائی لگا سکتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے اس کو اچھے سے سیٹ کر کے تو پھر آپ یہ سلائی لگا لیں ٹراؤزر کے ساتھ اس ڈیزائن کو آپ جو ہے اس طرح سے جوائنٹ کر لیں تو جب اس ٹراؤزر کی آپ کٹنگ کریں تو آپ نے اس ٹراؤزر کو تین انچ کم کٹنگ کرنا ہے کیونکہ یہ والا جو ہمارا ڈیزائن ہے یہ تین انچ کا بنا ہے اور تین انچ آپ نے ٹراؤزر کی لیندھ کو کام رکھنا ہے کٹنگ کرتے وقت تو اس طرح سے اس سلائی کو لگانے کے بعد یہ والا ہمارا ڈیزائن کمپلیٹ ہو گیا آپ کو یہ ڈیزائن کیسا لگا ہے اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو اس والی سلائی کے بعد دیکھئے بیک سائٹ پہ جو ہمارا ایکسٹرا پیٹرن تھا اس کو ہم اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے تو یہ دیکھئے یہ فائنل لک ہے ہمارے ڈیزائن کی اس ڈیزائن کو آپ دامن پہ بازوں پہ بھی بنا سکتے ہیں اور یہ بتائیے گا آپ کو کیسا لگا تینکیو سو مچ اللہ حافظ